اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ترجیہ کے آر ایس کے نیازی صاحب نے ایس کے نیازی صاحب گزشتہ رات پروگرام سچی بات میں سابق وزر آزم شادخہ کانباسی نے جو ہے وہ آپ سے آپ کے سوال پر یہ کہا تھا کہ دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے وہ آخری حد تک جانے کو تیار ہیں اور آج تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ آج راجہ ریاض اور باسد بخاری نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے اور باسد بخاری نے کہا ہے کہ پچاس سرکان اسمبلی کام ہوں گے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھو نا یہ ایکسیلی یہ بڑی ایرانی کی بات ہے کہ سیندو ہاؤس میں وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لارچز میں ہمیں ایسے پرابلپ کی وجہ سے ہم سیندو ہاؤس میں شیفت ہوئے تو دیکھو اس کی شو تو لازمی جو بغیران تو شو یہی کرتی ہے کہ ان کی امتازی ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں اور وہ پیپل پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں بزہرم یہ ہے اور آگے قانونی طور کے کیا بنتا ہے کیا علاہ عمل ہوتا ہے اور لیگل اسپیکٹس کے کیا ہوتے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہوگی لیکن جو شاید صاحب نبازی صاحب کل رات میں میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے تو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ ہم نے لیگل چلنا ہے اور جو ہاتھ اٹھائے گا اس کا ہاتھ پوڑ دیں گی اور ہم بالکل جے لوگ بھاگ جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو چیز منسٹر پجاب کا ہے وہ اکفریتی پارٹی کا ہوگا یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ پیپل پارٹی کا نہیں اور اپنا کاف لیگ کا نہیں ہوگا اگر ہمارے ساتھ کاف لیگ کا اطاعت ہو بھی جاتا ہے اور اس طرح انہوں نے بہت ساری باتیں تھی جو کہ دو ٹوک الفاظ میں تھیں اور لوگوں نے سنا اور آپ لوگوں نہیں سنا ہوگا لیکن میرا جہاں پہ نکتہ نظر یہ ہے اور میری سوچ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک صرف ٹی وی کے حد تک خبروں تک تو ہے لیکن ایکچوال ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ساری چیزیں جو میرے حساب سے کہ ان ساری جس طرح سویل وریچ کہتا ہے جو کپنی نہیں چلے گی تو میرے حساب سے یہ ساری کپنی جو انوالب ہیں اس معاملات میں جو اپنی سیاسی وفاداریاں چینج کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ میرا سال ایک آردی فیس ہے انہوں نے لڑنا بیٹھنا ہی ضرور ہے اور معاملات ایک تیسری قوت میں بھی آنا ہے اور سپریم کورٹ بھی انٹرون کرنا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہر لیکشن جاد میں اعتماد ہونا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگا اور پور سکون طریقے سے ہو جائے گا جہاں حضا مارا ہی ہوگی اور معاملات خراب ہوں گے سپریم کورٹ کو انٹرون کرنا ہوگا اور جو ان کی وفاداریاں چینج کرنی ہے یا نہیں کرنی یا کیا ہونے یہ کبروں تک ہی موجود رہے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ دو تین دن چار رہیت آئے گا ہے اور یہ بھی سیاسی لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ پہلے کی تصویر کبھی نہیں آئے ہوگی کب ان کی تصویریں آ رہی ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے ان لوگوں کے انٹرویو دے رہے ہیں تو یہ اتنے تاک ہی میرا چالے کھل کھل رہے گا یہ آگے بڑے گا نہیں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے گا جس پہ الیکشن اصلاحات کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے الیکٹو ری فارمز لانا بھی بڑا ضروری ہے اور کوئی سسٹم ایسا لائے جائے گا کہ یہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو اور پاکستان کو آگے بڑا سکے ان ساروں پہ کسی کو کوئی امید نہیں ہے ساری پارٹیوں پہ اتنی پارٹیاں چاہے پیپل پارٹی ہے نون لیگ ہے عمران خان ہے جیجو جائیس ہے جیجو جائیس ہے تو وہ آنے والا وقت بتایا گا لیکن یہ کہا ہے کہ اس ٹائم خبروں کی برمہ آ رہا ہے اور نئے نئے خبریں ہیں نئے نئے انٹریویز ہیں اور نئے نئے انکشافات ہیں تو یہ لوگوں کا خیال چلو اس طرح لگا ہوا ہے یہ اچھی بات ہے آج چونکہ راجہ ریاضہ اور باست مخاری اور دیگر عراقین کی سندھ ہاؤس میں موجود گی تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت مشکل میں ہے آپ نے بھی کہا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی دوسری جانب جلسے جلسے کا کھیل جو اب شروع ہو چکا ہے مستقبل قریب میں کہیں حالات بگڑنے تو نہیں جا رہے اگر بگڑنے جا رہے ہیں تو اس کے کیا نتا جا سکتے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری کمپنیاں نہیں چلیں گی یہ ساری کمپنیوں کی نیاد ختم ہو چکی ہے اور اس کے نئے صاحب وزیر داخلہ شیخ رشید بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپوزیشن نے حالات خراب کیے تو دس سال انتظار کرنا ہوگا آخر شیخ رشید صاحب اس سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید صاحب اشارت ان وہی بات کہنا چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ لمبی لے گیا لسیتی طرح لمبی نہ ہو لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی وہی بات کر رہا ہے تو یہ بار صورت ٹی وی تک مادود ہے کہ آپ لوگوں کا ہی کام لگا ہوئے لوگوں کا ہی دیکھ دیکھی جا رہے ہیں تو اس لئے کوئی مجھے لگتا نہیں ہے جنگی صاحبی لین پہ بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کرائی جا رہے ہیں اچھا ایسکنیل صاحب اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ملک مارشل لاہ کی طرف جا سکتا ہے مارشل لاہ نہیں آئے گا اور کوئی راستہ نکالا جائے گا مارشل لاہ جو ایکسٹریم ہے نا چیز لیکن اور کوئی راستہ نکالا جائے گا جس میں الیکٹرو ری فارمز بھی لائی جائیں گی اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا اول تو عدم اعتماد پیسفل طریقے سے ہو گیا تو ٹھیک ہے جو کہ نہیں ہونا ایٹی پرسن مجھے ہے کہ پیسفل طریقے سے ٹونٹی پرسن یہ بھی ہے کہ ہو بھی سکتا ہے پیسفل طریقے سے اگر پیسفل طریقے سے نہ ہوا تو مارشل لاہ نہیں آئے گا سپریم کورٹ انوال ہوگی اور کوئی درمیان اور راستہ نکال کے معاملات کو آگے بڑھایا جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ایسکین عزی صاحب آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا